موسیقی 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 سب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو لبابا سے مزید بھی بات کریں گے اور بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ لبابا سے آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں لبابا ہم سے شیئر کرنے جا رہی ہیں کچھ ہماری نالج میں اضافہ کریں گے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن وہ ابھی سسپنس ہے چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کے جانب جو کہ آج نیکی کی بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریلیجیس کالر آج ہمیں نیکی کی کونسی نئی بات بتانے جا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میری بہنوں آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ بدنصیب کی پانچ علامتیں ہیں دوسری علامت بدنصیب کی یہ ہے جمود العین جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوں نہ بہتے ہو جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوں نہ بہتے ہو یہ آدمی سمجھ لے کہ یہ اللہ کے ہاں بدنصیب انسان ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہم نے لوگوں کے سامنے تو رونا سیکھ لیا کہ آج کے یہ آنسوں ہمارے خالق کائنات کے سامنے بہ پڑتے تو ہماری دنیا کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے سامنے آنسوں بہانے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے جو ڈسکشن ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ لبابا سید ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے ساتھ بانش حسین بھی ہمارے ساتھ آج کے مہمان بنے ہیں لبابا کی بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کوشش جس کو جتنا سراحہ جائے میں کہتی ہوں کہ کم ہے جتنی تعریف کی جائے کم ہے لبابا نے چیزوں کو فیس کر کے اور مختلف اپنی سٹرگل سے گزر کے ایک ایسے پوائنٹ پر ایک ایسے مقام پر جہاں پر سوسائٹی کے لیے چیزیں بہتر کی جا رہی ہیں تو اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہی ہوں ایک ایپ ہے جس پر انہوں نے کام کیا ہے ایک ایپ بنائی ہے ایک ایپ ڈیزائن کی ہے داخلے کے نام سے جس میں اب سٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہو گیا ہے آسان لبابا what an effort amazing سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ آئیڈیا کس کا تھا آئیڈیا بیسکلی ہماری ہے مام کو فاؤنڈر ہے ہماری ساتھ ہوتی ہے لاہور میں بیسکلی شلیف دے so I am working with her so آئیڈیا ان کا تھا پر ہم لوگ انس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کو ریزرٹ ملے گا اور we have struggled a lot on it اور application is about to launch pre-launching آپ نے دیکھی ہوگی کل اور کل میں نے ایک arrange کیا تھا pre-launching event بلوگرز کو for the promotion کیسا رہا بہت اچھا بہت اچھا response ملا مجھے لوگوں کا بہت پیار ملا اور اچھا تھا بہت مجھے مزا آیا لبابا کیسے کیسے ایکزیکیوٹ کیا اچھا بیسکل میں آپ کو تھوڑا سا داخلے کے بارے میں بتا دیتی ہوں داخلے کے نام سے ہی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ داخلے تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک ایڈوکیشنل پلاتفارم ہے ہم we are talking about education ہاں تو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں yes no doubt تو داخلے is basically a platform it's a bridge bridging between students and universities like ہم ایک platform provide کریں students کو جو اپنے آپ کو کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی institute میں enroll کر سکتے ہیں through the application of داخلے میں کہتی ہوں کہ it's a one click away کہ آپ you just go and download the application اور آپ کسی بھی institute کو search کر سکتے ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کو دی جاری ہیں کہ آپ کو fee structure تک provide کیا جاری ہے اور آپ کو institute کی ڈگری program سب کے بارے میں بتایا جاری ہے لگا آپ کو کیسے یہ آپ نے پلان کیا کہ کیا issues تھے کیا barriers آپ نے فیل کیا دیکھے کہ جس سے آپ نے یہ پلان کیا کہ ایک ایپ ہونی چاہیے جس سے ایپ لینا آسان ہو جائے دیکھیں جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمارے experience ہوتا ہے پیچھے ہم نے face کیا ہوتا ہے تب ہی ہم چاہتے کہ ہماری آنے والی جنریشن اس چیز کو face نہ کرے تو ہماری ماہم تھی basically idea ان کا در مجھے کیا جائے میں آپ کو ایک ساتھ پڑھنی تھی انہوں نے کافی اس چیز کو فیس کیا کہ ان کو یونیورسٹیز کے لیے لہور جانا پڑھتا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو کرنا کیا ہے اور سامی اسی سے کئی سوچوں کو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے مجھے بسیکلی سیکلی پڑھنی تھی اور ایم دس طور پر بلکل دیفرنٹ آج تھی تو وہ ہم چیزوں سے سیختے ہیں ہم گائیڈنس نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کچھ کانسلنگ نہیں تھی تو وہ ہے کہ آپ کو کانسلنگ بھی پروائید ہو جائے گی کہ آپ اپلیکیشن پر دیکھتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور یہ ایک اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیوریٹ انسٹیوٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تمامی ایورسٹیز کے لیے یا صرف پرائیویٹ ابھی تک یہ پرائیویٹ مزید اس پر کام ہونا ہے بابا مزید بھی آپ سے بات کریں گے آپ کے اوورال جنی کے حوالے سے کہ کیا کیا کیسے پہنچی اور اب کیا کرنا ہے اس حوالے سے بات کریں کہ دانش حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں سکولز کالجز یونیورسٹیز میں ہر جگہ سپورٹس گالا چل رہے ہیں سپورٹس ویک چل رہے ہیں کتنا ایفیکٹیف سمجھ رہے ہیں آپ اس کو بہتر ہے پہلے سے تو کافی حد تک بہتر ہے کافی بہتر ہے لیکن ابھی بھی اس کو مزید صدار کی ضرورت ہے اس میں کافی چینجنگز ہونی چاہیے ابھی جتنے چینجز آئے ہیں وہ کیا چینجز تھے اس میں یہ ہے کہ پہلے ایسے سمجھ لیں کہ فنگر ٹیف سے آپ کاؤنٹ کر کے کر سکتے ہیں یہ دو سے تین گیمز ہے جس میں ریس کروایا لیکن اب اس سے ہٹ کر جو ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر گیمز جس کو آپ کہہ سکتے کہ ایڈ ہو رہی ہیں ان گیمز پر بھی ورک ہو رہا ہے تو کافی ایمپروvمنٹ ہے اس میں انگیز میں دیکھنی لبابا شاید آپ نے بھی دیکھا ہوں کہ بہت سارے اس بہت اچھی خاصی سٹرنگز ہے سٹوڈنٹس کی جو ایسے سپورٹ پر پارٹسپیٹ کر رہی ہے ایون گرلز بھی اب اب طور پر ہمارے تیم پیسے نہیں تھا وہ کون سا تیم تا یہ بہت پرانے تیم نہیں تھا یہ بھی ریسیم پاس ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے پارٹسپیٹ کر رہی ہے ہمارے تیم چاہرے کارے تکر رہی ہے کہ آپ کونتے ہیں وہ اچھی بات ہے بھی بات ہے آپ کونٹوں کو تکر رہے ہیں یہ بات ہے کہ کافی لوگ اب اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کافی لوگ پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر رہے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ آئی تنک ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوں گے باقی سیمٹی فائی پرسنٹ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے اس کی بیسیک ریزن یہ ہے کہ انہیں پتہ کہ سپورٹس میں آگے فیوچر نہیں ہے سٹوڈنٹ ہمیشہ اپنا فیوچر دیکھتا ہے اسے پتہ آگے ہمارا فیوچر نہیں ہے وہ کاؤنسلنگ کس نے کرنی ہے اسی طرح کے شوز سے یا ان کے جو انسٹرکٹرز ہیں انہوں نے جب وہ دیکھتے کہ ہمارے ٹیچر ہی اس لیول کے ہیں کہ اب ایک کرکٹ کا کوچ ہے اس کو آپ فوٹبال دے دیں کہ آپ نے فوٹبال کے گیم کروانی وہ تو نہیں ہو سکتا بالکل ہی ہو سکتا تو آپ کو پہلے تائین کرنا پڑتا ہے کہ کون کس کے لیے بنا رہے ہیں جب یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو سپورٹس خود بخود آگیا جائیں گی بلکل صحیح کیا کہیں گے سکول لیول پر تو میں ہمیشہ ایمفیسائز کرتی ہوں بہت فوکس کرتی ہوں سکول لیول پر کام ہونا چاہیے چاہے وہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہو سپورٹس کے حوالے سے ہو تاکہ بچوں کو بہت ارلی ایت سے نالیج ہو جائے نالیج ہو جائے اب سکول لیول پر یہ ہے جب آپ بچوں کو کسی بھی بچے کو کوئی بھی گیم کرواتے تو سب سے پہلے آپ اس کو اس چیز کی نالیج دیں کہ یہ گیم اس چیز کی ہے اور اس کا آگے آپ کو بینیفیٹ یہ ہونے والا ہے اگر آپ اس کو کوئی ایکسرسائز دے رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کس مسئل کی ایکسرسائز کس مسئل کو پش کرنا چاہ رہے ہیں اور بچے کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے یہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے تو جب وہ اپنی آگے ایج میں پہنچے گا سے ہی اس چیز کو آگے لے کر چلیں ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ کو یہ سب کچھ مطلب صحیح لگ رہا ہے back to normal ہے سب کچھ اچھا ہے بہتری آ رہے ہیں پہلے سے بہتر ہے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے ٹھیک ہے ابھی جس پوائنٹ کو میں ہمیشہ فوکس کرتی ہوں other than education other than sports mental health کیا کہیں گے physical fitness کتنی ضروری ہے آپ کا physically fit ہونا کتنا ضروری ہے آپ کی فیزیکل فیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے فیٹنس جو ہے ایک ورڈ ہے یہ لوگ سفیزیکل لے لیتے ہیں جبکہ اس کے اندرہ 5 کمپوننٹس ہیں جس ہیلتھ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس میں 5 جو ہیں وہ ہوتے ہیں ہیلتھ کے باقی جو 6 ہیں وہ آپ کے منٹلی ہیں اب جیسے کہ ایک ہے آپ دیکھ لیں کہ بیلنس یہ آپ کا منٹلی ہے لیکن یہ آپ کی فیزیک میں شامل ہوتا ہے مطلب آپ کی فیزیکل فیٹنس میں شامل ہے بیلنس آپ کا مائنڈ اور باڈی اس کا کوڈینیشن بہت ضروری ہوتا ہے اگر یہ آپ کا کوڈینیشن نہیں ہے تو آپ کسی بھی گیم میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے فور اگزمپل آپ لے لیں سپیڈ اب ایک ایٹھلیٹ ہے جو ہنڈرڈ میٹر ٹو ہنڈرڈ میٹر یرڈ میٹر کوئی بھی رننگ کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ اس کی جو فیٹنس ہے آپ کو بزاہی تو فیٹلا کر رہے لیکن وہ ویٹ نہیں اٹھا سکے گا اس کی جو ایبیلیٹی ہے وہ ہے سپیڈ بلکل وہ ویٹ نہیں ہے اب اسی طرح ایک باڈی بیلڈر ہے تو وہ صرف ویٹ پش کر سکتا ہے اٹھا سکتا ہے پول کر سکتا ہے کھین سکتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ رننگ کرے تو فیٹنس کے کافی سارے ایسے سمجھے ہاؤسیز ہیں اس کے اندر اس کو لوگوں نے لیمٹ بنا لیا کہ فیٹنس مینز کے بندہ فیزیکل ہی اچھا لگ رہا ہے یا فیٹ ہے وہ مینٹلی فیٹ نہیں بلکل صحیح فیزیکل فیٹنس کے سب سے پہلے مینٹلی فیٹنس بہت ضروری ہے جب آپ کی باڈی بیلنسی نہیں ہوگی کوڈنیشن نہیں ہوگی آپ کی فیزیکل فیٹ ہے ہی نہیں بلکل صحیح مینٹلی فیٹنس کے حوالے سے ان کے بات سے میں اگری کرتی ہی ہے اور ہم لوگ فوکس ہی نہیں کرتے اس چیز پہ کہ فیزیکلی ہم لوگ مطلب میں بھی دیکھا آج کل بچے نہیں وہ ٹیپ پہ ہیں موبائلز پہ ہیں ان کو آوڈور ایکٹیویٹی آلاؤو بھی نہیں کرتے پیرنٹس کہ نہیں باہر بہت سارے بہت سارے ایشوز کیونکہ آپ دیکھنے کو ملتا یہ ہی ملتا ہے کہ نہیں پیرنٹس بھی نہیں آلاؤو گئے ہمارے ہمارے بہت سارے ہمارے 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 خود بھی نہیں ہیں فیٹنک دوسرا ہمارے پس گراؤنز نہیں ہے جو گراؤنز تو وہ ایک ہی گراؤنز جو ہے وہ ہر گیم کے لیے لیے پیرنٹس بچوں کو اس لئے بات بیچتے بھی نہیں اب ایک بچہ اسلام میں بھی ہے بچہ اپنے باپ کو دیکھ نماز پڑھتا ہے بلکل وہ پڑھیں گے تو آگے پڑھے گا اب وہ خود ہی فیٹ نہیں ہے خود ہی فیزیکل اس میں نہیں جارے تو بچہ کبھی بھی نہیں کرے گا وہ بچے کو سہولت کے لیے ماں باپ دیتے ہیں یہ لیے آپ ٹیپ یوز کر لیں یہ گیم میں وہ ڈاؤنلوڈ کریں ہے تو وہ بھی گیم لیکن فیزیکل گیم زیادہ ضروری ہے بچے کے لیے اور اس کے لیے پہلے پیرنٹس کو خود خونشیس ہونے پڑھے گا پھر وہ بچے میں جائے گا جب تک وہ خود فریکٹس نہیں کریں گے اس چیز کو فالو نہیں کریں گے اڈاپٹ نہیں کریں گے لبابا کمیونٹی اینڈ ایونڈ مانیجمنٹ کے حوالے سے دیکھنے والے کو کیا بتائیں گے کمیونٹی اینڈ اینڈ مانیجمنٹ کے حوالے سے یہی میں بتا سکتی ہوں میں اپنا تھوڑا سا بیکگراؤن کے حوالے شیئر کر سکتی کہ میں 2012 سے اس طرح سے ہوں میں ہوں 2012 سے تو ایوز ورکی 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 ایوز 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 بسکلی ورکی چاہی مجھے بہت شوق ہے سنہا کی اکٹیوٹیز کرنے کا ولنتیرلی 2012 سے i was working with working ولنتیرلی مطلب without any you can say کسی بھی ریٹن کے بغیئے ٹھیک ہے تو وہ ایک میرا پیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ای کانٹ سیل میرے پیشن تو یہ پیشن ہے تو آپ کو سیل نہیں کرنا چاہیے پیشن is سمتھ ایوز پیشن ایوز پیشن کانٹ کمپیر دوس بوط تو کمیونیٹی اور ایوز مانیجمنٹ اسی لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو بھی چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے ایوز کمیونیٹی کیا آپ اس طریقے سے ڈیلیور کر رہی تھی نہیں اس اس ایوز پیشن پر جو آدینس تھی وہ میری لئے نہیں تھی ہے کیونکہ ایوز بلوگنگ پر میں بلوگنگ پر نہیں جاتی ایوز ٹھیک ہے تو اس طرح تھی میرا انترکشن جو تھا ان لوگوں ساتھ پہلی دفا تا پر دی ٹھیک ہے آپ آپ Arab ڈیلیور دی سمہا آپ کو اسکیپ ملتا ہے اپنے روٹین سے ہاں اگزاکلی کیونکہ ایک تف لائف ہوتی ہے آپ روٹین بہت اگزاوست ہو جاتے ہیں اپنے روٹین سے کہ آپ کیا کریں وہی پورا دن ایک ہی روٹین ہے صبح اٹھنا ہے آفیس آنا ہے اس کے بعد پڑھائی ہو گئی تو وہ اگزاوشن جو ختم کرنے کے لیے آپ یہ کہ رات کو لائف بیٹ جائیں ہاں تھوڑا سا چٹ چٹ ہو جاتے ہیں ہاں انتریکشن کرنے تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا سنگنگ کا بھی شوق ہے تو میں گا لیتی ہوں لوگ میرے تھوڑے سے جو ہیں تو کیا آپ ہی ہمیں کچھ سننے کو موقع ملے گا جی جی شور اگر آپ کہیں گے تو ضرور آپ کے لیے چلے یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی تو میں نہیں سوچا تھا بیسے یہ تو آپ نے ابھی ذکر کیا چلے یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی آپ سے ضرور گانا بھی سنیں گے لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے پڑھا کیا ہے پڑھا میں نے public administration ہے بیسے ان public administration ابھی ہی میری ریسنٹل دگری کمپلیٹ ہویا ہے لیکن میں نے ریسنٹل ساہی ہے 2021 میں ہی ہی اگر مطابق تو اس سے پہلے ہی میں نے جب سٹارٹ کر دیسیوکن سے کیونکہ میں ایک سیس پیٹ بن لی ہوں مجھے انڈیپینڈنڈ ہونا بہت اچھا لگتا ہے مجھے ڈیپینڈنڈ نہیں ہونا کسی پہ بھی even میں چاہتی ہوں میں ان کو سپورٹ کروں نہ کہ وہ مجھے سپورٹ کریں بس تھوڑاوٹ دے لائف ایسے نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں سب کے لیے ایک میسیج بھی ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ یوٹ ہے جنریشن ہے تو ایک تائم ہوتا ہے جب تک آپ اپنے پیرنٹس کے اوپر ہوتے ہیں بردن آئیس میں کہتی ہوں اس چیز کو اس تائم کے بعد آپ کو خود ریالائز کرنا چاہیے کہ بس this is not the time anymore کہ آپ اب بس خود grow up کریں اور خود اپنے لئے نکلیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پیرنٹس سپورٹیو ہونے چاہیے ایف دار نوٹ سپورٹیو تو آپ باہر نہ نکل سکتے بیگ اگرل آپ بھی ماشاءاللہ لڑکی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے راؤ نہیں کرتے پہلی بات یہ کہ سٹیڈیز ہی نہیں میں بات کرتے آپ کی رہے ہیں کیا بجوات کیوں بجوات کیوں بجوات دیکھیں مجھے مجھے ریزنس فیسڈ نہیں کیونکہ میرے پیرنٹس مجھے مجھے معلوم کرتے ہیں میں میں fit ڈیو ہم 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 ملتان ملتان سکتے ہیں پیرنٹس سپورٹیو گرت ہے ترجم تو چلتی رہے ہیں اچھی سے سموچ چلتی رہے ہیں ٹھیک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے کیا بیریرز ہیں کیا چیلنجز ہیں فیلڈ میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے کیسے خواتین آگے بڑھ رہی ہیں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اس حوالے سے دسکشن جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد مجھے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لبابت سید ہمارے ساتھ موجود ہے کمیونٹی اینڈ ایونٹ مینجر اور ان کے ساتھ دانش حسین جو کہ فٹنس ٹرینر ہے دانش کے جانے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں مسل ڈیمیج کے حوالے سے سورنس کے حوالے سے آفٹر ورک آؤٹ بہت شکایت آتی ہیں یہاں درد ہو گیا یہاں درد ہو گیا بازو میں درد ہے بازو اٹھایا نہیں جا رہا تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیسے اس کو ہیل کیا جا سکتا ہے بہت سے طریقے اس کو ہیل کرنے کے ایک تو سب سے پہلے یہ پتانا چاہئے کہ مسل ڈیمیج ہوا کیسے اکثر ورک آؤٹ کرتے ہوئے زیادہ ویٹ اٹھانے کے وجہ سے مسل پول ہو جاتے ہیں یا پھر مسل پھٹ بھی جاتے ہیں بازوکات تو اگر آپ کو پاپر اس کی وہ نہیں پتا کہ یہ ہوا اس کی ریزن کیا ہے ریزن نہیں پتا تو آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے اور اگر مسل ڈیمیج ہو گئے تو اس کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میڈیسن کو آوائیڈ کرنا چاہیے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا درد شروع ہوا تو انہوں نے وہ میڈیسن لے لی وہ پین وہی رک جائے گا فوری طور پر تو آپ کو ریلیف مل جائے گی آپ کہیں گے کہ چھیک ہے یہ ہو گیا اور نیکسٹ ٹائم آپ جب نیکسٹ آپ وہ سیٹ لگائیں گے دوبارہ وہی پین ہوگا تو آپ اسی میڈیسن تک محدود رہ جائیں گے اور آپ کا وہ سیٹ وہی باؤنڈ ہو جائے گا جب آپ کو ہو گئے ایسا پین تو آپ اس کو تھوڑا ریلیکس کر رہے اس کو ٹائم دیں ہیل ہونے کا ٹائم دیں اگر آپ ٹائم نہیں دیتے میڈیسن کی طرف آتے ہیں تو وہ آپ کا وہی کا وہی رکاب ہے اب اگر آپ ففٹی کیجی ویٹ اٹھا رہے ہیں ففٹی کیجی کے اندر آپ کو پین سٹارٹ ہوئے تو آپ اس کو وہیں سٹاپ کریں اس کو فورٹی پر لے کریں اس کو تھرٹی فائف پر لے کریں اس کو تھرٹی پر لے کریں یہ نہیں کہ آپ ففٹی پر ہو رہے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو ہی رکھیں اس چیز کو ختم کریں یہ سب سے پہلا کیوں ہو رہے اور دوسرا اگر ہو گیا خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو اس کو جتنا ہو سکے گرم کریں اکثر ہوتا ہے کہ اس کو پسین آ رہے تو ہوا لگنے جیسے بازو کا مصال پول ہو گیا تو پسین آ رہے اس کو ہوا لگنے دو ایسا بلکل بھی نیک بہتنا کوشش کریں اس کو فورا جیسے جلدی ہو سکے گرم پٹی بانے اور اس کو گرم رکھیں مصال جتنا گرم رہے گا اتنی جلدی ہیل کرے گا ٹھیک ہے لو بابا آپ کے کوئی انٹرسٹ ہے ورک آؤٹ ایکسرسائز اکلی انٹرسٹ تو کیا مطلب 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 میں نے جم جوائن کی تھی ٹھیک ہے ابھی تھوڑے ہی ٹائم پہلے پر وہ یہی ایشوز فیس کرنے کو آتے ہیں کہ آپ کو کافی چیزیں جیسے پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اب میں ان کی باتی یہی سن رہی تھی کہ بہت یوسفول ہیں کہ ہم مجھے نولیا سٹارٹ ہو جاتا ہے زیادہ ورک آؤٹ کر کے سہاں سے دا تو مجھے بہت مسئلہ ہے اس چیز کا تو میں پنکھے کے نیچے جا کے فوراں سے کھڑی ہو جاتی تھی میں وہی بات کر رہی تھی میں ان کی بات سن رہی تھی اور مجھے پتہ سا ریکشن آئے گا بھی تو جب میں ورک آؤٹ کرتی تھی جیم جاتی تھی تو میں ان کو کہتی تھی کہ پنکھا آن کردے میں نیچے کھڑے ہو کے نا کروں گی اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں اب دیکھیں ایس ویٹنگ اتنی ہوتی ہے ایس ویٹنگ کے بعد مسئل وام ہوتے ہیں ہمارے اس کو کہتے ہیں کہ سویٹنگ سٹارٹ ہو گیا اب جیسی سویٹنگ سٹارٹ آپ پنکھے کے نیچے آجاتے ہیں تو آپ کی سویٹنگ وہی رکھ گئی وہ مسئل اچانک گرم سکتے ہیں ایس ویٹنگ کے بعد آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں نہیں پینا چاہیے تو ہم لوگ مطلب ہماری ٹرینر ہم تو دو دفا بیچ پی جا کے سٹارٹ میں آپ کر سکتے ہیں وہ بھی جسٹ اپ سپ کہ آپ کا گلہ وہ کشت نہ ہو اس کے لئے آپ جسٹ اپ سپ یہ نہیں کہ ایک گلاس پیلے پھر آپ کو جتنا آپ نے ایک گھنٹے کا ورکاوٹ کے آپ آدھا گلاس پیلے ہیں وہ زیرو ہے ٹھیک ہے بلکل زیرو اس بات کو ہم نے کر دیا کور اب آپ ہمیں کوئی بیسک ایکسرسائزز بتا دیں ویٹ لاؤس کی مجھے نہیں ٹکنے والوں کو مجھے بھی مجھے ضرورت ہے مجورٹی جو ہے جیم میں سٹارٹ کرواتے ہیں سٹارٹ میں وہ اتنے زیادہ ریپس لگوا لیا سٹارٹ میں اتنا زیادہ ویٹ اٹھوا لیا کہ وہ دو دن بعد جو ہے بندے کا ویسی دل ہی نہیں کرتا کہ میں جیم کی شکل دیکھوں ہوں جیم کی طرف بڑی پیلز اتنی ہوتی ہیں آپ سٹارٹ میں پہلے سٹپ لیں سٹپ لیں آپ واک سے دس منٹ کی پندرہ منٹ کی واک لیں ایک ہفتہ تو کم از کم اپنی باڈی کو روٹین میں لے کر آئیں کہ وہ چلنا پھرنا شروع ہو پھر اس کے بعد آپ اس کو جوگنگ میں لے کر جائیں جوگنگ کے بعد رننگ جب آپ کا اس سے ویٹ لوس نہیں تب پھر آپ جن کی طرف شکل ٹھیک ہے دانش آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کتنی کانشیس ہوتی ہیں خواتین ہوں مرد ہوں جو بھی ہوں تو خواتین زیادہ ہوتی ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے زیادہ ہوتی ہے آپ سب کانشیس ہیں سب کانشیس ہیں بہت زیادہ لکس کو لے کے بہت کانشیس ہیں بہت دیکھتی ہیں اپنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو خواتین کے لیے فٹنس آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیسیس دیکھ رہے ہیں آپ پہلے پیالی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بڑی تین طائپ کی ایک ایک بڑی ٹائپ ہے ایک اکو سموف اس میں یہ ہے کہ ہمارے جنرلی جس کو کہتے ہیں جنرلی بائی برث ہم لوگوں کے اندر فیٹس نہیں ہوتا ان کو آپ ایسے کہ سکتے ہیں کہ most luckiest person کہ ان کے بائی برث فیٹس ہی نہیں اور ان کے پر فیٹس آتا بھی بہت مشکل ہے یہ مسکولر ہوتے ہیں یہ باڈی ٹائپ ہوتی ہی مسکولر ہے دوسری آجاتے جس کو آپ کہتے ہیں چوبی ٹائپ اس کو کہتے ہیں انڈوموف اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں پانی پی لیں تو بھی ان کے پر فیٹس آنا شروع ہو جاتا ہے صحیح ہاں ایسا ہی ہے ہاں ایسا ہی ہے تو جو تیسری ٹائپ ہے وہ آجتے ہیں ان دونوں کے میڈ میں ان میں یہ ہے کہ ان کو کھانا اور ایکسرسائز دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتے ہیں اب خواتین ہو یا مرد حضرات ہو ان کے لیے پہلے آپ کو اپنی باڈی ٹائپ سمجھنا ضروری کہ آپ کی باڈی ٹائپ ہے کونسی ہم بات کر رہے ہیں روز ہر آئے دن ہمارا ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے ہمارا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ویٹ لوس کرنا لیکن سمجھ نیا رہے ہیں یہ بھی کر رہی ہوں یہ بھی کر رہی ہوں کھانا بھی کھا رہی ہوں کھانا چھوڑ بھی رہی ہوں سارا سار دن کھانا بھی نہیں کھا رہی مسئلہ کیا ہے اب کیا کیا جائے ڈائیٹ پلان بتائیں ڈائیٹ پلان بیسک آپ کی نزدیک ڈائیٹ کیا ہے آپ ڈائیٹ کس چیز کو ٹھا چاہیے ہو جانے کیا بھی چیزیں جو بھی جیسی سے نیوٹرینٹس چاہییے آپ کو وہ ملے ہیں کھاتے تو ہم سب کچھ ہے لیکن ملتا نہیں ہے ملتا نہیں ہے اپنے لکھانے انتظر Buddha کی طرق ہے کہ ڈائیٹ کا مطلب ہے کھانا پینا چھوڑ دینا خواتین میں ہم لوگوں ہیں چیزیں ڈائیٹیں پر ہم نے ایک چیز نہیں کھانے ڈائیٹ کا مطلب ہے کہ ڈائیٹ کا مطلب ہے کہ ڈائیٹ پر آپ نے اچھا کھانا ہے سب سے پہلے ایک گلاس نیم گرم بھی نہیں نیم گرم پانی سے سٹارٹ کریں اس کے بعد براؤن بریڈ اور ایگ پھر اس کے بعد آپ ریلیکس کریں کشنے کھانا پینا دوپہر میں بھی دو گلاس پانی پی لیا پانی پینے کے بعد آپ نے فروٹ لینا کوئی بھی موسم کے ساب سے کوئی بھی فروٹ لینا اس کے بعد جو آپ کا گیپ کا ٹائم ہے اس کو گیپ دیں شام کو جو آپ نے میل لینا ہے اس کے اندر آپ نے جتنا ہو سکے کاربز یوز کرنے ہیں کاربز آپ کہتے ہیں ویجٹیبلز میں اور پلسز میں تو جتنا ہو سکے آپ اس کو دیں یہ نہیں کہ آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے کہ ڈائیٹ زیرو کر دی اس میں یہ ہے آپ کا ویٹ لاؤس ہو جائے گا کھانا پینا چھوڑنے سے ویٹ لاؤس آپ کا ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو ویکنس بہت زیادہ ہو جائے گی پروپر ڈائیٹ لیں گے اس کے اندر آپ کو ویکنس نہیں ہوگی اور ویٹ لاؤس ہوگا تو سٹیپ بائی سٹیپ لیکن افیکٹیو رہے گا ٹھیک ہے لبابا کے جانے بڑھتے ہیں ملتان میں ساؤس پنجاب میں پاکست ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور جو بھی ہمارے پاس مختلف گیجٹس ہیں جتنے بھی ہمارے پاس فیسیلٹیز ہیں ان کا صحیح استعمال لبابا کیا دیکھتی ہیں کتنا ڈیولپ کر چکے ہیں ہم اور ڈیولپمنٹ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں اہم ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں بہت تیزی سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس اس کا ٹائم اور جیسے ابھی ہم اس کو فیزیکل فٹنس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں بلکل ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ڈیولٹ ایکٹیوٹیز تو بھول گیا ہے نا بلکل بھول گیا ہے ہم لوگ آگے گیجٹ کی طرف ٹیکنالوجی کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فین بھی ہے نا وہ ہمارے ہشارے سے آن ہو جائے یا ہمارے پاس اٹھنا نہ پڑے ہمیں اٹھنا نہ پڑے موبائل میں ہی کچھ ایسا سکتم ہو کہ آن ہو جائے یا لائٹ بھی آف ہو جائے نا کیونکہ مجھے تو بہت ہو رہا ہوتا ہے رات کو بس آپ لائٹ آف ہو جائے خود ہی ہو جائے دروازہ نہ بند کرنا پڑے اٹھ کے دونوں چیز سے دونوں طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیگٹیو بھی ہے اور پوزیٹیو بھی ہے کیونکہ ہر چیز کے دونوں ایکس پیکس ہوتے ہیں بلکل تو نیگٹیو پوزیٹیو دونوں ہی ویس چل رہے ہیں اور بہت اچھا طریقے سے چل رہے ہیں پر یہ ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو نیگٹیو میں لے کر جانا ہی ہم نے اس کو پوزیٹیو میں میں use کرنا ہے موبائل تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے ٹکنالوجی تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اب آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کتنی چیزیں وائرل ہوتی ہیں جو نیگٹیو ہوتی ہیں نیگٹیو ہوتی ہیں نیگٹیویٹی اتنی وائرل ہوتی ہے بہت سارے ایسے میں پوائنٹ آوٹ تو نہیں کروں گی لیکن بہت سارے ایسی سٹوریز ابھی سننے کو پشل ملی ہوں گی آمی لیاکت صاحب کی آپ دیکھ لیں کتنی وائرل ہوئی ابھی کافی وہی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ hot topic ہے اور میں اپنی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ جب میں نے بلوگنگ سٹارٹ کی آپ یوں کہہ ستی ہیں کہ ہاں میں نے اس طرح سے بلوگنگ سٹارٹ کی کہ میں نے ملتان کے جو یہ شرین ہے نا ہاں ان کو پرموٹ کرنا چاہا تھا کہ میں ان کی ہسٹری پوری نکال کے with pictures or with like videos جو بھی ان کو پرموٹ کروں کیونکہ اپنے fashion sense each and everything food سب دکھا رہے ہیں تو why not کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں ہم نا ایسٹ دکھائیں میں ملتان کی ہونا تو مجھے ہونا چاہیے کہ میں اپنے ملتان کو ریپریزنٹ کروں کچھ کافی لوگوں کو نہیں پتا اتنی دور سے لوگ آتے ہیں شرینز دیکھنے ان کو کچھ ایسا پلاتفارم مل جا کہ وہ دیکھنے ڈیجیٹل کو یوٹیلائز کریں تو وہ چیز نہیں تھی تو جب میں پکچر پوست کرتی تو اس پر اس پر ایساچ کوئی اچھا رسپانس نہیں ہوتا تھا اور پہلی بات یہ کہ اب آپ یہ دیکھنے ہماری عوام ایسی ہی ہے کہ جب تک آپ لڑکی فیس ریویل نہیں کرتی اس کو ایساچ کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کو ہوتا ہے کہ پیج ایسے بس ایسے ہی ہے اس کو کوئی لائک وغیرہ کچھ بھی اور آباس لکھ مجھے لائک ملے ہیں کچھ میں تو پرموٹ کرنا چاہیے تھی اپنی ہسٹری کو جو ملتان کی ہے پر کوئی رسپانس نہیں تھا آپ کو کوئی پوزیٹیو یا اچھا رسپانس نہیں ملا آپ میری اگر دیکھیں گی میری پروفائل تو سٹارٹ میں ساری شرائنز اور اس طرح کی چیزیں اور سوفی میوزک اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے تو ایساچ کوئی رسپانس نہیں تھا جب when i posted my picture very first picture in mask ٹھیک ہے تو اچھا رسپانس تھا this is somehow a very bitter reality ٹھیک ہے تو بڑی آپ نے جو question کیا اس سے relate کرتی ہے کہ ہم تکنی technology کو کس میں میں use کر رہے ہیں اب ہم YouTube use کرتے ہیں تو ہم لوگ اس میں information بھی تو نکال کے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کوئی آج نئی چیز سننے کو ملیے تو دیکھ لیتے ہیں جا کے YouTube تو اوپن ہے تو نہیں ہم لوگ جائیں گے پہلا ہی دراما جو رہا 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 دیکھنا دراما دیکھ لیتے ہیں تو وہ ایک ٹائم آپ نے جو اپنا YouTube consume کیا ہے وہ اپنے غلط جگہ پر کرتی ہے ٹھیک ہے یہ والی چیز ہیں اب یہ کہ میں بلوگنگ تو نہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اپنی پروفائل پبلک پروفائل تو اس میں اپنی پکچرز پوچ کر دیتی ہوں جیسے کالی ایمنٹ ہوا چیزیں تو اچھا رسوانس ہے ہم پیپل آر ہیپی ویڈ اٹ نائس اور ایم لائک اوکے فائن دس اپھوکے فائن دس اپھوکے فائن دس اپھوکے فائن ٹھیک ہے چلے ہی سوالے سے مزید بات کرتے ہیں لیکن بڑھتے ہیں بریک کے جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کہہ دیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحی اٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی ڈسکشن جو چل رہی ہے اس کو جاری رکھیں گے لیکن پہلے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ ہیلتھ ٹپس کی جانب اور ذرا صحت کی کچھ بات کرتے ہیں جی فیزیکل فٹنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جسمانی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پھلوں کی بات نہ ہو پھلوں کا استعمال نہ ہو پھلوں کو کھانا نہ ہو تو پھر بات مکمل نہیں ہوتی اور اگر ہم اس کرنڈ موسم کے حوالے سے بات کریں فیبرری اینڈ ہونے کو آیا ہے گرمیاں شروع ہو جائیں گی اور اب اگر ہم فروٹس کی بات کرتے ہیں فروٹس انٹیک کی بات کرتے ہیں تو سٹرابیری دیکھنے میں مل رہی ہے اور جتنی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے جسمانی صحت کے لئے بھی اتنی ہی فائدہ مند ہے اپنی بات کروں نوجوانوں کی بات کروں بچوں کی بات کروں بڑوں کی بات کروں سب کا پسندیدہ ترین پھل ہوتا ہے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں اور دنیا بھر میں سٹرابیری کی چھ سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہے اور پاکستان میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے میں اپنے گھر کی بات کروں یقیناً آپ کو بھی بہت پسند ہوگی اس کے فائد کے حوالے سے کتنی مختلف بیماریوں سے یہ ہمیں بچاتی ہے ہماری سکن کے لئے کتنی اچھی ہے سٹرابیری میں کیا پایا جاتا ہے وائٹیمن سی کی بات کرتے ہیں جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جسم کے لئے ہماری باڈی کے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لئے ایمیونٹی کو بہتر بنانے کے لئے ایسے پھلوں کا استعمال کیا جائے ایسے فروٹس کھائے جائیں ہمارے جسم کا دفاعی نظام ہوتا ہے ایمیون سسٹم ہوتا ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے اور اس کے لئے وائٹیمن سی بہت ضروری ہوتا ہے تو وائٹیمن سی سٹرابیری میں پایا جاتا ہے اس لئے سٹرابیری کھائیں دن میں ماہرین کا یہ کہنا ہے جو جتنے بھی نیوٹریشنسٹ ہیں وہ تو لازمی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں سٹرابیری ہے تو دن میں آٹھ سٹرابیری آپ کھا سکتے ہیں زیادہ نہ کھائیں اور جب کھائیں تو دھوکے کھائیں دھوکے نہیں دھوکے کھائیں اور گلیوی سٹرابیری پلیز نہ کھائیں بعض وقت ہوتا ہے کہ فریش میں پڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گل گئی ہے یا فریش ہے گلیوی بھی ہو تو ہم کھا لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا دھوکے کھانی ہے اور گلیوی نہیں کھانی ہے بات کرتے ہیں اس کے فوائد کے حوالے سے وائٹیمن سی اس میں پایا جاتا ہے انٹی آکسیڈنٹس میں پایا جاتے ہیں اور اگر ہم پرگننٹ خواتین کی بات کریں تو ان کے لیے تو یہ انتہائی مفید ہے خون کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے ہماری جسم میں خون کی کونٹیٹی کو یہ انکریز کرتا ہے تو یہ بچے کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور ماں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے موسم بہت خوبصورت ہے پھلوں کی بات نہ کی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بات انکمپلیٹ رہ جاتی ہے تو یہ بہت ضروری تھا کہ پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے اور اگر ہم دینجرس ڈیزیزز کی بات کریں جو کیوریبل بھی نہیں ہوتی ہے جن کو ہم ٹریٹ نہیں کر پاتے جو جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم پینک کر جاتے ہیں کینسر کے رسک کو سٹرابیری کافی حد تک کم کر دیتی ہے ہم اس کو ایز اپھل بھی استعمال کرتے ہیں ایز اپھل اس کو پھل کی صورت میں کسی نے کھانا ہو تو کھا لیا جیم کو بنانے میں جلیز کو بنانے میں سٹرابیری بہت مفید ثابت ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس کے لئے بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اس کو آئس کریم ملک شیک جو کہ نیکسٹ آنے والے موسم میں ایک کومن روٹین بن جائے گی ایک رینڈم چیز ہو جائے گی ہم نے آئس کریم بھی کھانی ہوگی تو ہر کسی کا یہ کوشش ہوتی ہے ہر کسی کی کہ فلیور جو ہو وہ سٹرابیری ہو مینگو تو ہو لیکن سٹرابیری خواتین میں اپنی بات کروں تو میرے لئے تو پرسنل میرا جو فیورٹ فلیور ہوگا وہ سٹرابیری کا ہی ہوگا پرگنٹ خواتین کی بات ہو گئی ہے اور ویٹ لازز کے اگر ہم بات کریں خواتین کا میں کہوں گی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کہ کچھ کھا لیا ویٹ گین تو کر لیا لیکن اب ویٹ لوس کرنا تو کیا کیا جائے لیکن اگر موسم اتنا خوبصورت ہو پھل ہمارے سامنے ہو باہر جائیں ہمارے سامنے فروٹس میں لائن لگی ہو مختلف پھلوں کی اور بیچ میں سٹرابیری ہو تو وہ لے لیجئے بے شک جیسا بھی ریٹ ہو لیکن لے لیجئے کیونکہ اب یہی لائف ہے اور اس کے ساتھ ایجز بھی کرنا ہے گزارہ بھی کرنا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنی صحت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا تو سٹرابیری لے اور اس کو آپ کھات تو سکتے ہی ہیں لیکن ایک بہت امپورٹنڈ اور بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو از امارسک اپنی سکن پر استعمال کر سکتے ہیں جو جو خواتین اس وقت مجھے سن رہی ہیں آپ کے لئے یہ بہت امپورٹنڈ پوائنٹ ہے کہ ویٹ لوس میں یہ بہت مفید ہے اور ساتھ ہی ساتھ کن کے جو ایجنگ کا پروسس ہوتا ہے اس کو گراجولی سلو ڈاؤن کرنے میں یہ بہت امپورٹنڈ اور بہت مفید ثابت ہوتی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک سٹرابیری نہیں کھائی تو پلیز سٹرابیری کھائیں دھوکے کھائیں اور گلی ہوئی نہ کھائیں اور چلتے ہیں اپنی سیگمنٹ میں جو ڈسکشن چل رہی تھی بارل بابا سید ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ دانش حسین موجود ہیں بات کرتے ہیں سٹرابیری کی ہی تو میں تو جب یہ موسم شروع ہو جاتا ہے سٹرابیری سامنے میں تو رزس نہیں گرس تکتے بلکل سٹرابیری سٹرابیری کی آپ کو ساپنے رکھنی چاہیے تھی ناماتے ساپنے کی کہتے گھر پہ لیکن آپ مجھے آپ کو پسند ہے یا نہیں مجھے پسند ہے سٹرابیری کس کو نہیں پسند ہوتی کہ اگر آپ جاتے ہیں سٹرابیری گارڈن اور آپ فریش سٹرابیری کھاتے ہیں اس کا تو ایک مزہ ہی اپنا ہے تو سٹرابیری امیزنگ دانش حسین بات کرتے ہیں میرے ویٹ لوس کی بھی ایک تکنیک بتا دی بھائی سٹرابیری سامنے آپ اس کو کھائیں اور ویٹ لوس کریں اور جہاں تک میں آپ کو سن رہا تھا تو میرا اندازہ یہ کہ اس لئے پسند اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس وقت محسن سٹارٹ ہے اس کا جتنا ہو سے یوز کرنی چاہیے زیادہ بھی نہیں کھالی نہیں کنٹرول کرنا بہشک بہت پیاری لگتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے لیکن جتنی بتائی گئی مقدار اتنی کونٹیٹی میں دن میں آٹھ آپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کنٹرول کریں تو پیغام دینا چاہیں گی لبابا ریلیٹی ٹو ٹیکنالوجی اندی یوز سوشل میڈیا پیغامات تو بیچ میں بہت سارے دے لیکن پھر بھی یہی بولوں گی اندی اند کہ ٹیکنالوجی کا اچھا اور پوزیٹیو استعمال ہی کیا جائے تو بہتر ہے اور اپنے یوت کو میں یہ بولوں گی کیونکہ ہماری یوت ہے اس کو اس چیز میں ہونا چاہیے بلکل ہر کام میں وولنٹیر کریں گے تو آپ شاید کسی اچھی جگہ پہ ہوں گے اگر آپ وولنٹیر ہی نہیں کریں گے آپ پیچھے رہیں گے اور شاید شاید کہ نہیں کرنا یہ آپ کو allow بھی نہیں ہوتا کافی ٹائم تو وہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ سکسیسفل ہوتے ہیں خود کو مجھے مجھے کہ I am working since 2012 تو وہ ایک چیز ہے کہ مجھے ابھی تک موٹیویٹ کیے میں اس ٹائم رو کے جاتی سی گھر سے کہ مجھے جانا ہے اور ابھی I am in front of you اور بول سکتی مجھے اچھا جتنا ہوسکے ایکٹیو رہے خود کو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں جتنا ہوسکے انوالک کریں اور اچھی ڈائٹ جتنی اچھی ڈائٹ لیں گے وہ آپ گرمی میں کام آنے والی اچھا پرگام دے دیا آپ نے گرمیوں کا منظر میرے نظر کام نے آگے کام آنے کا انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوگی نئے چیزیں ڈسکس کریں اگلے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے کا تعریف میں آپ سے کرواتی چل رانہ جاوید اقبال پی ٹی آئی کارڈینیٹر این ای ون فائی ویٹ شجاباد السلام اللہ شکر دی زندگی کیسی چل رہی سب میرے ماباب کی دعاوں کا نتیجہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کارڈینیٹر کیسا کام چل رہا ہے بہت ملتان میں پورے پاکستان میں اتنے دیویلپمنٹ کے کام ہوئے ملتان میں کانٹریکٹر نہیں تھا کام لینے کے لیے اتنے زیادہ دیویلپمنٹ تھی کہ ٹھیکے دار نہیں تھی ٹینڈر خالی رہ گئے بار بار اخبار میں آتے رہے اور وہ خالی رہ گئے شیئر کی بیوٹیفیکیشن کی منصوبے جتنے بھی ہیں کون سے ایسے ہیں جن پر ابھی کام جاری ہے شجا باد محمد ابراہیم خان صاحب جو امینے ہیں انہوں نے وزیراعظم کو کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے مجھے میرے حلقے کے لیے فن چاہیے اور الحمد اللہ ہمارے حلقے 158 میں ملتان کی نسبت سب سے زیادہ فن ہمیں مل رہے ہم نے جو میگا پرزیکٹ مکمل کرائے ہیں ملتان کا شجا باد کا جنوبی بائی پاس ہے جی وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جی وہ اٹھارہ کروڑ کی لاغت سے مکمل ہوا جی اسی طرح شجا باد سے لودرا روڈ اور ہمارا بڑا قصبہ ہے کوٹلی نیزابت کی طرف جاتا ہے جی الحمدلللہ جی وہ 26 کلومیٹر روڈ جو کہ عرصہ 25 30 سال سے کھنڈر بنا ہوا تھا گاڑیاں 10 کلومیٹر کا سفر صرف ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہوتا تھا الحمدلللہ وہ لودرا روڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ابھی کوٹلی کی طرف درمیان میں رگ گیا تھا انشاءاللہ مارچ میں دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا 26 کلومیٹر ہم نے وہ مکمل کرائے جی اسی طریقے سے ہمارے میگا پریجیکٹ جو مکمل ہوئے بستی گھڑی آلہ مقدوم رشید کی اہم شہرہ کئی کسبوں کو ملتی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بستی سو جو بہت ہی اہم شہرہ تھی اس بہت سے کسبہ جات لگتے تھے وہ کمپلیٹ کرا چکے ہیں اہمین صاحب جی شداباد شہر کے درمیان سے جو روڑ گزرتا ہے شفیق روڑ کے نام سے جی وہ کمپلیٹ ہو چکے ہے بستی ملو کروڑ ہے وہ ارسہ دراز سے کھنڈر بنا ہو ہے اس کا بہت زیادہ برا حال ہے تو اس پہ لاشت ایر بھی ایمین صاحب نے ٹینڈر لگوایا تو وہ 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 مقامی لوگ نے سٹے وغیرہ لے لیا جی اب یہ سڑھے پندرہ کروڑ کا ٹینڈر ہو بہت بڑی خوش خبر آپ کے سلکے میں کون سے ایر آتے ہیں ہماری سلکے میں جو بڑا اہم علاقے ہیں مخدوم رشید ہمارے علاقے میں آتے ہیں بستی ملو بہت اہم علاقے ہے شداباد پوری تحصیل آتی ہے بھول پر بھول 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 لار قادر پر اسلام مبارک پور مخدوم پور یہ اہم قسمہ ذات ہیں جو ہمارے علاقے اچھا خاصا ایریا ہے جو بھول 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 بستی ملو کیا بستی ملو روڈ ہے تین سالوں میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا تو آپ سمجھ سمجھتے ہیں ہم نے 6-7 کلومیٹر ایمین صاحب نے اپنے ذاتی فن سے پہلے اس کو کمپلیٹ کرا ہے جی اب 518 ملین ری ایبیٹیشن پروگرام ایک گورنمنٹ کا 518 ملین اس کے ایمپی ایمین 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 منتق بہتر ہیں انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی بلکہ وہاں پہ گنجی بستی محمد برو کا علاقہ ہے وہاں پہ روڈ پہ دو دو فوٹ پانی کھڑا ہے وہاں سے انسان پیدر بھی بھی اچھے امیدیں ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں سوچ بھی یہی رہے ہیں کہ اچھے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری ابھی بھی ہیں ویسے اوبرال آپ پی ٹی آئی کی اپنی اس پارٹی کی کارکردگی کو کیسے سمارائز کریں گے کیا کہنا چاہیں گے اب تک کی کارکردگی دیکھو اس میں اور مختلف دفتر کے جو افسران بالا تھے وہ ملوث ہوتے تھے پرسنٹیج فکس تھا دو پرسنٹ تین پرسنٹ چار پرسنٹ ابھی یعنی کہ وہ نو ہونے کے برابر ہے کام کے میار اور مقدار بھی بہت توجہ دی جا رہی ہے عمران خواہ جو بیسک فوکس ہے وہ اداروں بہتری کی طرف ہے اداروں کو مضبوط کر ایک فیکٹ جو بہت جیل مہنگائی اس پر تو ہم دیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے شجاباد کی بات کرتے ہیں شجاباد میں کیا مسائل ابھی تک سامنے آرہے ہیں سرکوں کو چھوڑ کے کیا ایشوز دیں وہاں پر ہیبیٹیٹس کا بہت بڑا مسئلہ تھا تو الحمدلللہ وہاں کافی فیلٹریشن پلانٹ لگوائی جا چکے ہیں ملطان میں سب سے زیادہ ہیبیٹیٹس شجاباد میں اور ایمین اے صاحب نے اسپتال بھی اپگریڈ کر رہے شجاباد میں اب وہ کافی حد تک وہاں پر کنٹرول سامنے کا ایشو ہم دیکھتے ہیں ازل سے دیکھتے آئے ہیں سیورج کا مسئلہ ہے سرکوں کی مرمت ہے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام انسان کی تو زندگی ہر طرح سے ہر لحاظ سے ایفیکٹ ہو ہی رہی ہے اور نیگٹیو ایفیکٹ ہو رہا ہے تو کب تک ان چیزوں پر کام ہو جائے گا یہ تو بیسک چیزیں ہیں الحمدللہ سجاباد میں ہمارے اب بھی شہر کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام جاری ہے اور تمام گلیاز پہ کام ہو رہا ہے جی الحمدللہ وارڈ وائز وہاں پہ ہم نے وارڈ وائز اپنے سپانسر مختص کی ہوئے ہیں اور کنٹریکٹر کو ان کے حوالے کیا جو کام کی میار اور مقدار پہ تو جو دیتے ہیں ہر وارڈ میں کام جاری ہے الحمدللہ آپ تو جیسے کہ یہ بڑی واضح چیز ہے کہ اگر صاف پانی نہیں ہے تو مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں مختلف بیماریاں جنم لیں گی زیادہ لوگ اس کا شکار ہوں گے مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے ہسپتالوں جگہ کم پڑ جائے گی تو اب آپ کیسے سیچوشن کو منیج کریں گے پھر کہیں گے ہسپتالوں جگہ نہیں ہے بیڈز نہیں ہے تو کیا ہوگا پھر بی بی بند پڑے ہیں جی محکمہ پبلک ہیلتھ کو ہم نے لکھ کے دیا ہوئے انشاءاللہ اس پہ بھی جلد کام شروع کریں ہمارے ساتھ کالر ہے نزاکت قصبہ مڑل سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میری واضح نہیں آرہی جی جی مجھے آپ کی آواز بلکل آرہی ہے بڑی واضح آرہی ہے ٹی وی کا والیوم پلیز گم کر دیجئے اچھا جی یہ چھتا مرل میں ایک ٹی وی کی آواز گم ہے آپ کی آواز میرے موبائل میں نہیں آرہی چلے اپنا سوال کیجئے پلیز جی سوال یہ ہے جی چھتا مرل شہر میں کوئی کام نہیں ہوا تو ہی بھی ایٹ بھی نہیں لگی یہ جہاں میں ڈیٹا ہوا یہ خستہ حال ہے یہ کبرستان جانے والی چڑھا گیا کسما مرل کا کبرستان ہے نا یہ یہاں سے جاتے لوگ آگے آپ دیکھ لیں سارا گند مٹیا ہوا ہے سارے پانی بھی جڑا ہوا ہے سارے میں رسطہ بھی جلدہ ہے چار بھال ہوگی انہوں نے کسما مرل میں ایک کام بھی نہیں کیا ایک کام کیا ہو تو شہر میں خاص ہو شہر میں ایک انہوں نے کام نہیں چاہیں کو بہت ہی لگ ٹھیک رہا صاحب آپ بات کریں بہت ضروری ہے بات کی میں آپ جواب دیتا ہوں جی کسما مرل کے حوالے سے آپ نے کوئی غلط بیانی کی کہ کسما مرل میں کوئی کام نہیں ہوا ابھی میں آپ کو تفصیل بتاؤ میری بات میری بات کمپلیٹ ہونے دیں آپ کے ساتھ بستی مائی والا ہے جو کہ وہ دیاتی علاقے کا چھجا کلاتا آپ اس کو جا کے دیکھیں کہ اس کی چھوٹی گلیاں پوری بستی ہم نے کمپلیٹ کرا ہی ہے کسما مرل اسپال کے سامنے دو دو فٹ پانی کھڑا تھا الحمد اللہ وہ ہم نے پچھلے تین چار مینے پہلے مکمل اس کو صاف کر رہا ہے اور ابھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کسما مرل دیسپوزل دو بیس سال سے بند پڑا تھا اس کی محینری میاہ عرفان اقبال مرل ساتھ ہیں ان کے پاس آئی رکھی ہے انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے یا اسی مینے میں وہ لگ جائے گی آپ کا کسما مرل سیوریز مکمل ہم نے سیوریز لین کی تمام لین یں صاف کرائی ہیں اور لین یں تقریباً پانچ کلومیٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے ادھر سرفراز والے سے کسما مرل رمجان والے سے کسما مرل اس روڑ پہ کام ہو رہا ہے اور ابھی کسما مرل پراپر جو شہر سے ملتان کو سڑک آ رہی ہے جی حسن سوالی کو اس روڑ پہ بھی کام جاری ہے بیس فوٹ چوڑی کارپٹ روڑ پہ جی آپ نے ایسے کہا جی جی آپ کسما مرل کے رہنے والے نہیں ہے آپ نے کہا کو کوئی کل دسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں آپ نے مختلف ایشیوز کا ذکر کیا جن پر جن کو سالف کرنے کے لئے کام جاری ہے بات کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی کیا سمجھتے ہیں میدان گراؤنڈ جس کا بہت فقدان ہے اس پر کب کام ہوگا کیا کھیلوں کو وہ اہمیت نہیں دی ہوا پشاور میں اس کے بعد گورنمنٹ کی پالیسی جیسی آئی کہ سرکاری سکول کو گراؤنڈ بھی بند کر دی گئے جی نوجوان بہت سرکاری انسیکشن ہے تکھیلوں کو فروغ کیسے ملے گا کوئی آلٹرنیٹ نہیں نکالا ابھی انہوں نے وعدہ کیا کہ کچھ گراؤنڈ کھول دیا گئے سکول ہوں کچھ باقی ہیں میرے سکول کا گراؤنڈ بند پڑ ہے میں اپنے امین صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مہربانی ہمارے نوجوان کافی نراض ہیں تو اس کو فوری طور پر کھلوایا جائے انہوں نے کہا کہ میں ڈی سی صاحب سے بات کر کھلوا ہوں ٹھیک یعنی اس پر بھی کام ہو گا ہم ایک سکر رہے ہیں کہ رانے صاحب دیکھیں آپ مائن کرنے والی بات نہیں ہے جو بات ریال فیکٹ کو اس کو قبول کرنا چاہیے بلکل صحیح سانی ایپی ایس پوری پاکستانی قوم کے لئے ایک سانی تھا اس کے لئے آرمی کی طرف سے کوئی انٹریکشن تھی کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز بھی تھی جو سکولوں کے گرونڈ ہے ہمارے پاس وہی بہتری نافشن تھا بلکل گریب لوگ ہیں ملک اب نئے گرونڈ تو نہیں بنا سکتے انہی گرونڈوں میں ہمارے بچے جا کے کھیلتے تو ان کو بند چٹ دیا گیا تھا مہنگائی کا آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا مہنگائی پر بات نہ کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے مہنگائی پر مہنگائی ملک میں ہوئی ہے لیکن نے سے پندرہ گنا مہنگائی ہوئی ہے تو پاکستان خوش نصیب ملک ہے وہ کہتے میری پوری فیملی پی ایم ایلن سے بلان کرتی ہے لیکن میں دعا دیتا ہوں امران خان کو کہ پاکستان کو ایسا لیڈر ملا کہ یہاں پر اتنی مہنگائی نہیں ٹھیک اس حوالے سے بات نا ہماری نہ تو سرپاس ہوئی ہے نہ ہماری گلی بنی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عبادی بہت تیزی سے لاتی کی بڑھ گئی ہے کھان سر بہت چھوٹا سلگا ہو ہے جس جس سائید بہت سریشان ہم لوگ اور میں میری پوری فیملی ہم سپورٹر رہے اور مجھے عمران خان بیس پرسنلیٹی موگر مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ خدا خواستہ تھوڑی سی طور توجہ دی جائیں ہمارے علاقے کی طرف اور ہماری مین سڑک ہے کاسید مجھو کہلاتی خدا خواستہ توجہ دی جائے بڑی مہرمہ ہونی ہوں گیا بہت شکریہ آپ نے اپنا پوائنٹ ایڈ کی اور ایک اور ایشو ہائلائٹ کیا اوورال پی ٹی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی یقین ہے لیڈر پر امران خان صاحب پر لیکن کئی ایشوز بھی ہیں جن کو نگیٹ نہیں کر سکتے اگزور نہیں کر سکتے تو اوورال اب آپ کیا سمجھتے ہیں جتنا ٹائم رہ گیا ہے کیا اس تھوڑے سا ٹائم جو رہ گیا اس میں کمپنسیشن ہو جائے انشاءاللہ جی اس سال گوڈ نیوز ملے گی ہم در گئی ہیں آپ بھی در گئی آپ کا انٹرنیشنل جو پاکستان بہت بہتر ہو ہے آپ کی فارن پولیسی دیکھو کہ اب عمران خان چالیس سال کے بعد روس کے دور پہ گیا چالیس سال سے ہمارے کسی سربراک انہوں نے نہیں بلایا الحمدلللہ پچھلے دن جو اسلامی فوبیا پہ جتنے بھی ملک تھے کافی ہمارے تو روس کے جو صدر ولادی من پوٹین اس نے بھی اس رہا اور اسلامی فوبیا پہ پاکستان کو سپورٹ کیا اس کے علاوہ چینہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہے اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال میں مہنگائی بھی کم ہو جائے اور یہ ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوگا اور باقی مسائل اس پہ بھی پیٹرول کی حوالے سے بات کریں تو پیٹرولیوم حوالے حوالے میں اضافہ ہو رہا ہے عام بندے کے لئے تو آپ بھی اس میں شامل ہیں ہر بندہ کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے تو آپ مزید انتظار کیا جائے انشاءاللہ تیل کی پیدا بار کوئی ہمارے ملک سے نکل نہیں رہا تیل ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے تو وہاں پہ روز ریٹ بر جاتے ہمیں بڑھانا مجبور ہی ملک کو چلانے کیا سمجھتے کیسے یہ بیک ٹو نارمل آئے گا یہ کرونا کی ویسے پروری دنیا پہ ایک فیکٹ جو ہوا ہے انشاءاللہ جی جلد اثرات کم ہونا سرو جائیں انشاءاللہ جی اس سال میں اچھے خوش خبریاں ملے دیکھنے ملک کو کیا پیغام دیں گے آپ پاکستانی قوم کو پیغام دوں گا کہ آپ اعتماد کریں عمران خان پہ اس گورنمنٹ پہ انشاءاللہ عمران خان بہت اماندار لیڈر ہے اس نے دوسرے لیڈروں کی طرح اپنی فیکٹریاں نہیں لگائی اس ملک کو میک کرپشن سکینڈر دور میں دی وہ بہت سادہ لائف گزارتا ہے اور اس ملک کے لئے سوچ رہے جی اور انشاءاللہ اس ملک کے لئے وہ ضرور کر گزرے گا خیق ہے رحمہ جی بہت شکریہ پروگرام میں آپ شامل ہوئے حصہ بننے اور بہت سارے چیزیں جو کہ نہیں معلوم تھی آپ نے وہ add کی اس کے پروگرام گزشتہ دنوں پچھلے دنوں ہم نے دیکھی جیپ ریلی چولستان جیپ ریلی کی خاصی ہائپ تھی لوگ یہاں سے دیکھنے گئے اور پورے پاکستان سے لوگ جیپ ریلی میں شامل ہوتے ہیں اس حوالے سے جاننے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے اسد خان شادی خیل میع کٹیگری پچھے بگرام چل دیکھنے چولستان جیپ ریلی کی بات چولستان 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 قید کی لیکن بتائیے کیسے رہی آپ کے لئے چولستان پاکستان کا سب سے بڑا ایمت ہوتا ہے رسی کے حوالے سے اس time crowd بھی کافی زیادہ تھا تو اس کی crowd کی وجہ سے کافی issues سے بار اور تو is a good event پچھلے سال ایسے تھا کہ کووٹ کی پیک پہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اتنی strength نہیں تھی پچھلے سال پچھلے سال کی بات لیکن اس time the hype was real بہت strength تھی exactly hype was quite high because normally track کی جو starting ہوتی ہے وہ تقریبا در آوٹ سے almost 40 to 45 km اندر ہوتی ہے جے اس time track کی starting سے آگے بھی کافی زیادہ crowd تھا اہا اچھا آپ نے آپ کوئی شوق کیسے ڈیویلپ پوہ کب ہوا what was the turning point جب آپ کو لگا کہ yes asad you are meant for it آپ یہ کر سکتے ہیں actually i was never into racing before but i used to my two brothers okay and Faisal actually when i used to go with him for us ke saath وہ جاتے تھے tracks پہ gے تو بس ایک رانڈم انتری in the race and nice madabہ it was not planned it wasnt planned it was random تھا بالکul random تھا ٹھیک ہے اب تک آپ کو کٹنا time ہو گیا ہے uh I'm racing from 2016 2016 haanji and آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا improvement آگئی ہے uh uh racing کے حوالے سے ہم لوگ کافی گروہ کر چکے ہیں جو سیفتیز تھی جو ہماری نیوگیشن سکلز تھی جو تریکس تھی جو گاڑیوں کی اپگریشن تھی رگردنگ در انجن رگردنگ در سسپنشن ہم لوگ کل حمد اللہ آپ کو کہا کہ ہماری نیوگیشن 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 اچھا what do you think what are the basic principles کونس ایسے basic usool ہیں while driving while participating آپ ایک تو alert to آپ نے رہنا ہی رہ رہے ہیں conscious to آپ نے رہنا ہی ہے اور محبت رہنا بھی بہت ضروری ہے لیکن what are the basic principles ان کا خیال آپ کو کرنے کی ضرورت ہے while you are on the track I think first of all is safety safety of the driver and the co driver جس پہ ہمیں رول کیج ہوتی ہے پکٹ ہوتی ہے ہرنسز ہوتی ہے ریسنگ سوٹس ہیں ہیڈمیٹس ہیں نیک ڈوائسز ہیں اور آبیسیلی دن کامز آپ کی گاڑی آ جاتی ہے یہ وہیکر جتنی ویل مینٹین ہو کی جتنی آپ اس کے سٹرنٹھن اس کی رینفورسمنٹ مثال فرم ہے رینفورسمنٹ اس کی آپ کر رہے ہو رول کیج ہے جتنی آپ اپنی گاڑی کو بہتر کرتے جاؤ گے اتنا ہی وہ تو ایک سیکنڈ سٹیگلن فرسٹ اجل سے سیفٹی آف درائیور اور درائیور ٹھیک ہے اپنی گاڑی کی جو گاڑی ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گے تو آپ کی گاڑی کی ویلک کی مینٹیننس کتنی ضروری ہے اور ہمچ ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اس پر کام کروانا ہے تو کتنا کام لگ جاتا ہے ایکسپنسیس کوئٹ آئی بکوز آپ کو اور جتنے بھی ہم مطلب بیسک مینٹیننس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ٹائرز ہیں آپ کے ویلز ہیں جن کو لوگ اللہ ویرم ہم بولتے ہیں آپ کی سسپنشنز ہیں آپ کے جو چھوٹی چھوٹی بیسک مینر چیزیں بھی ہیں وہ سب بسکلی ایمپورٹ ہوتی ہیں تو ہم پارٹسپیٹنگ ان تھال تو ایک دو مہینے بعد گاڑی کے کام شروع ہو جائیں گے اہاں اور آپ کی ازا درائیور ایگس آپ ایمپورٹ آپ کتنا خود کو ویل مینٹین اور فیٹ رکھتے ہیں کہ آپ ایمپورٹ 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 ہمارے ناچرلی ہمارے ملک میں جتنے بھی یہ ہم ریسے ہو رہی ہیں ہر ٹریک کی جو ٹرین ہے جو نیچے سان ہے یا دست ہے وہ that is they're all all the way different from each other so ہر ٹریک کی جو behavior ہے وہ different ہے دوسرے ٹریک سے and for the behaviors you need to put similar tires مثال تھل یہ چولستان کے لیے you need 80 tires all terrain and if you're going to Gawadar اور جھل مکسی آپ کو ادھر امٹی tires ڈالنے پڑتے ہیں تو تھل is actually much more and I'll say I enjoy driving تھل in terms of a little environment environment is very so I probably like تھل more you enjoy it I enjoy it exactly آپ کا تو active ہونا is pretty important what about the co-driver co-driver has a very important role actually and because I think جو جتن بھی آپ کی جو say for instance for completing the track successfully جے اس میں obviously گار ہی ہے driver کا بھی ہے but 60% of the role is the co-driver actually because you're actually moving on his directions جو جو اس کی مارکنگ ہوگی جو رہنگ ہوگی جو سپید آپ نے کیری کرنیا سارا وہ co-driver کراتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے بھائی کو دیکھ سے آئے ان کے ساتھ آپ ہوتے سے you were assisting him لیکن اس کے بعد how did you think کہ ہاں جی میں بھی یہ کر سکتا ہوں اپنے اوپر اپنے کام تو کیا ہوگا obviously practice ہوگی کچھ time after that you started participating so how was that time actually it was like میں میرے سب سے پہلے میرے مامو تھے into racing okay you have a proper background yeah I actually have a proper background so actually when my brother came into racing پھر ایک proper platform بنا and because he was much into it اور میں اس کے ساتھ جاتا تھا تو it was as I said before it was actually all random بس اس نے گاڑی بنای and I participated and بس with the time وہ crowd کی presence audience کا موجود ہونا وازے ہو جاتا ہے کہ people are interested تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو who are actually into it تو passionate ہے اس سوالے سے but they are told کہ نہیں this is extra this is something not very important یہ کیا ہے یہ کیسا شوق ہے this is risky this is adventurous and you should not get into it تو آپ ان کو کیا پیگام دینا چاہیں گے وہ اپنے اس پیشن کو کیسے پرسو کریں actually دیکھیں as a hobby it's very good but اس کے لئے you need a lot it's a very thrilling hobby and it's actually I think it depends on you on that very specific person کہ وہ if he is much more into thrill then only he should come into this and as you said before آپ نے crowd کی بات کی تو crowd میں I think crowd ہمارا بڑا uncontrolled ہوتا ہے yes very uncontrolled yes tracks پہ مطلب it is very normal drivers بچا رہ ہوتے ہیں like چولستان میں بھی I was just going to hit two people oh آپ ریس میں ہوتے ہو and they just come into the truck سپیڈ میں جب آپ ہوتے ہو آپ کو وہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اور آپ گاڑی اگر ارستقفر لہ کچھ ہو بھی جاتا تو nothing will actually happen to you جو بھی ہو گ اگلے کے ساتھ ہو گا آپ نکلتے جاتے جاتے people should be more careful people should be more careful آپ کو سو دفع announce کیا جاتا ہے کہ track سے ہٹ جائیں track سے motor cycles ہٹ دیں لیکن people won't listen to it تو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے driver سے کیا غلطی ہو سکتی ہے اس پر ہم آئیں گے لیکن ایک چھوڑے سے break کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا welcome back آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ break کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت interesting discussion چل رہی ہے جیپ ریلی کے حوالے سے alert ہونا کتنا ضروری ہے driver کا اسطحان چادی خیل ہمارے ساتھ موجود ہے میہ حوالی سن کا تعلق ہے اور چلستان جیپ ریلی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بی کیٹیگری میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور تھر جیپ ریلی کا ٹریک کتنا مشکل تھا مشکل تھا اب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے لوگوں کی تو نگلیجن ہے جو عوام موجود ہے ٹریک سے دور رہنا ان کا بہت لازمی ہوتا ہے اور بار بار تاؤزن آف ٹائمز یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ پلیز ٹریک سے دور رہیے اب لوگوں کی تو نگلیجن ہے اس پر تو بات ہو گئی کہ لوگوں کا کیرفل ہونا ضروری ہے لیکن ڈرائیور کہاں پر نگلیجن ہو جاتا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے ایک ڈرائیور کہاں پر لوس کر جاتا ہے اپنی سٹیبلیٹی آپ اتنی سپیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی ٹرن پر کوئی ہم آیا کسی ویڈرائیور کسی پاکستان مین amiga روی طور روی 0 50 میٹر روی 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 تو کروڈ شوڈ ویڈرائیور دوسری آی کسی بھی ٹپر مطلب گر فربادن اگر انتر اگر انتر جاتا گر صحی کسی اگی من عقیت بکی سکتا جو خاتم اپنے اور محجل ہونے پہلے copied ہاں ٹک کا کھانا ہے کیونکی حاجاتる چرین اس Αین lässt ملک سکھا رأب سوکتا ہے اس جا رہے شوکتا ہے اس کی طرف سے اچھے طرف سے کیا ہے اچھے ہیں صحیح ہے تو آپ کی اس شوق کے علاوہ کوئی اور شوق ہے آپ کے اتنے ہی تھرلنگ اتنے ہی ایڈونیش رسائے ہیں آپ اچھلی اچھلی ہماری اچھلی ہمار اس حاشمان ہاں ہانشی میں میں انترناشنل ٹینٹ پیکنگ بھی کرتا ہوں نورمل جو دیسی ہماری نزبازی میں وہ بھی کرتا ہوں وہ میں سب سے زیادہ کرتا ہوں اور میں پولو بھی کھلتا ہوں ٹھیک میں اچھے اچھے شاک رکھے ہیں آپ نے صحیح ٹھیک ہے اب آپ کا کیا پلان ہے کیا فیوچر گولز ہیں آپ کے کیا کرنا ہے فیوچر گولز اوویسلی ایل ترائی کے جو میں ترائی ایل ترائی ایل ترائی ایل ترائی ایل ترائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کٹیگریز ہوتی ہیں ای بی سی جی ہم دیکھتے ہیں جب رزال ساتے تو اس کٹیگری سے اس کٹیگری سے تو ہر کٹیگری میں ویکلز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایل ترائی ویکلز بکوز کٹیگریز ہوتی ہیں دیپنڈ اون یور پاور انجن پاور ہوس پاور تو جو ہے ڈ ہے ایل ترائی اون پوائنٹ ایٹ اوکی اٹھارہنو سو سی 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 ہے آپ کی تائیسو تک ٹھیک ہے بی ہے آپ کی تھرٹی اے جو ہے نا داتیس آنلیمٹید آہا وہ جتنے تک بجا سکتے چھوٹی گاڑی کو ہندل کرنا کتا مشکل ہے اسٹراز پہ بہت مشکل ہے سپیشلی دی کی گاڑی کو کیسے بکوز اتی چھوٹی سی چھوٹی سی گاڑی ہے اب ایک چھوٹی سی گاڑی بیٹھے ہو اور اس کی کوئی تیل تیل میں بڑا ہاتھ گاڑی کو کنٹرول کرنے میں صحیح اس کی تیل اس کی ویرتھ وہ کیونکہ بکوز ہی چھوٹی سی ہے اس کی تیل ویرتھ ہے اور اس میں 1.8 سی سی اٹھارہ سو انجن ہے which is ویری پاورفل تو بڑا مشکل کام ہوتا کنٹرول کرنا اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں بہت زیادہ اس طرف آرہے ہیں خاصا روزان ہو گیا وینیبر بی ٹاک باعت سپورٹ کی بات کریں ہم ریسز کی بات کریں ہم گاڑیوں کی بات کریں ہم آٹو شو کی بات کریں تو ہمارے ینگسٹرز بہت زیادہ انکلائنڈ ہیں اس طرف تو کیا کہیں گے آپ رسکی تو ہے obviously یہ فیملی کہیں نہ کہیں ایک چیلنج بن جاتی ہے کہ نہیں آپ اس کو پرسومت کریں اذا شوق بھی اس کو آپ آگے نہ لے کے جائیں لیکن پیشن تو پیشن اذا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا تو کیسے لیکن آپ کو glide کretchے پیشن رسکی نہیں ہمارے کھر وہ معیر کریں تجابتے Patanku اینکل بہت روڈ سے بہت آپ روڈ سے بہتر ہے کہ آپ نے راڈیے روڈ سے بہتر ہے جب در اپنی ساری گریشن آپ نے واپنی کھ لئے آپ یہ دارا کھتا ہے اور سقید و بہت09 اب بہت پیشن اب جسر پیشن سوڈی چیل اور ارہ it is actually an emerging platform sports in Pakistan especially i might be wrong اب social media after پہلے پہلے پاکستان میں اس سے پہلے all the way because technically races کے لئے it is an even for a week apart for the crowd it is an even for 3 days actually چولستان چار دنوں کا نورمالی تین دنوں کا تو اس ٹائم اس کی تنی زیادہ ہائپ ہوتی ہے لیٹرلی ہول آف در نیشن ایک چلی فولین گٹاپ مطلب لیٹرلی جب ہم ٹریکس پہ جاتے ہیں کچھ چاہتے ہیں تو مجھے شاید لوگ شکل سے نہیں جانتے ہوں گے لیکن they know my vehicle کہ یہ وہ گاری ہے یہ وہ اس کا وہ نام ہے and people have your videos تو it's actually people are following it a lot that's very good end پر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے end پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ پاکستان میں کافی اس کو تیوریزم بھی کافی پرموٹ کر رہا ہے بالکل and جیسے آج کل گورنمنٹ is much more into تیوریزم as well I guess گورنمنٹ should also furtherly support ریسیم for the support of تیوریزم اور جو نئے جو بھی ڈرائیورز ہیں if they